ہم نے آپ کو ذہنمت نہیں دی تھی لیکن آپ تشریف رکھتے ہیں نیوشین نے کہا ہم آپ سے کوئی گوشتی کو کر لیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا ایک طویل اجلاس مناقض ہوا آج شام کمیٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں اور اس میں یقین حضب توقع جو پچیس جولائے کے انتخابات کا پورا عمل اور انتخابات کے بعد جو نتائج کا مشکوک عمل ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے حوالے سے سہر حاصل گفتگو کی گئی رابطہ کمیٹی نے اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جہاں پری پول ریگنگ اس کی ناک کے نیچے ہوئی وہیں پوسٹ پول ریگنگ بھی الیکشن کمیشن کی ناک کے نیچے ہوئی یہی وجہ ہے کہ دو روز قبل کنوینر ایمکن پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کیا لیکن پسط افسوس ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن اپنی پرانی روش سے باز نہیں آیا ہے من پسند ہلکے بنائے گئے من پسند نتائج دیے گئے اور اب جبکہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے این مطابق ایمکن پاکستان کے امیدواران نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی اسی کراچی شہر میں حلقہ دور سونتالیس سے ایمکن کے خواجہ سویل منصور بھائی جو کہ انہیں تین سو ووٹوں سے محض ہارا ہوا دکھایا گیا ہے جبکہ اسی حلقے میں صوبائی سملی کا حلقہ بانوے حلقہ تیرانوے اور حلقہ اٹھانوے کا کچھ حصہ آتا ہے وہاں سے ایمکن بطور مجموعی دس ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں کے مارجن سے جیتی ہے اچمبے کی بات یہ ہے کہ اس حلقے میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد تین ہزار سے زائد ہیں الیکشن کمیشن کا قانون خود یہ کہتا ہے کہ جہاں ایسے حلقے ہوں گے وہاں ریکاونٹک علاو کر دی جائے گی ریٹرننگ افسر صاحب نے ہماری درخواست کو سننا گوارہ نہیں کیا آج صبح کو ٹائم دے کے یہ مطلع کیا گیا آج دوپیر کہ میں تو کل شام ہی مسترد کر چکا ہوں منپسند متاسب ریٹرننگ افسران لگا کر الیکشن کمیشن نے کون سی ایجنڈے پر کام کیا رابطہ کمیٹی نے اس بات کو بہت باریک بینی سی دیکھا ہے اور ہم محض حلقہ دو سو انتالیس دو سو انتالیس دو سو تینتالیس دو سو پینتالیس دو سو چوون دو سو پچاس دو سو باون ہی نہیں بلکہ کموں بے تمام حلقوں اور ان کے نیچے جو صوبائی اسمبلی گیاں تھے ان تمام قومی اسمبلی ان کے حوالے سے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد جا رہے ہیں اپنی پیٹیشن دے گئے کہ بوٹوں کی فلفور گنتی کی جائے ہمیں نہیں علم کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو بزورت طاقت پولنگ اسٹیشن سے نکال کر جو نتیجہ دیا گیا ہے آیا وہ بیلٹ پیپرز کا نتیجہ بھی ہے یا نہیں ہے یا وہ فرمائشی نتیجہ ہے اس لیے بوٹوں کی گنتی ہمارے نمائندوں کی نظروں کے سامنے کی جائے ورنہ یہ پاکستان کا واحد انتحاب ہے کہ جس میں کسی جماعت پر نہیں بلکہ خود الیکشن کمیشن کے اوپر الزام آیا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کو دھونا ہوگا اس لیے رابطہ کمیٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم فل فور اپنے کارکنان کا اجلاس بلا رہے ہیں دو روز کے اندر اندر اور جو احتجاجی مظاہرے کا لاعامل ہے وہ ہم اپنے کارکنان کے اس فیصلہ سازی میں شریک کر کے دینے جا رہے ہیں ایمکیم باکستان کمینڈیٹ کراچی شہر کمینڈیٹ معاجروں کا مینڈیٹ لوٹ کا مال نہیں ہے کہ جو چاہے بزور طاقت پولنگ اسٹیشن سے نکال کر اسے لوٹ لے ایمکیم پاکستان ہر سطح پر اس لوٹ مار کے خلاف آواز بلند کرے گی یہ ہم نے آج تیہ کیا ہے کہ ہم انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں بوٹوں کی دوبارہ گنتی کا صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمکیم کے پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنیں ہر جماعت کے پولنگ ایجنٹ کو میں بلالیں اور اس کے سامنے گنے جائیں یہ ووٹ اور نہیں ہے ایسا ہوگا تو پھر ہم شدید تریم مظاہروں میں جائیں ایک بات جو کہ میڈیا میں کافی قیاس آرائیاں گرم تھی میں بہت سراحت کے ساتھ بیان کر دوں تحریک انصاف کی جانب سے جانگیر خان تریم صاحب نے رابطہ کیا ایمکیم پاکستان کے کر میرک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے ہم ایمکیم کے ساتھ مل کر کام کریں خالد بھائی نے کہا کہ اگر آپ ملنا چاہیں گے تو ہم آپ سے مل لیں گے آج رابطہ کمیٹی کے اجلاس نے اس پر بھی بحث کی اور ہم سب یک زبان ہے اس معاملے کے اوپر کہ اگر پی ٹی آئے یا کوئی اور سیاسی جماعت مستقبل کے سیاسی سیٹ اپ کے لیے امکیم پاکستان کے پاس آنا چاہتی ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم پاتشیت کریں گے ملیں گے لیکن ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے حکومت سازی میں جانے کا ہماری صرف ایک خواہش ہے کہ جو بھی منتخب حکومت ہے خواہ وہ وفاق کی ہو خواہ وہ صوبے کی ہو اس شہر سے سو تیلے پن کا سلوک ختم کریں اس شہر کے منتخب اور سندھ کے شہری علاقوں کے منتخب بلدیاتی جو نمائندے ہیں انہیں آئینی اور قانونی حق دیں آئین اور قانون کے تحت اختیار دیں اور آئین اور قانون کے تحت وسائل دیں اس شہر سے وفاقی جماعتیں پہلے بھی ووٹ لیتی رہی ہیں جواب میں ٹھینگا دکھایا جاتا رہا ہے اس شہر سے صوبائی حکومت ووٹ لیتی رہی ہے لیکن اس شہر کو محروم رکھ کے انہوں نے یہ سوچا کہ ایمکیم کے علاقوں میں کام نہیں کروائیں گے تو شاید انہیں ووٹ مل جا جواب انہیں ان انتخابات میں مل گیا ہے اگر آنے والی وفاقی حکومت نے بھی یہ روش استیار کی تو اگلی انتخابات میں قراجشی شہر کے باسی انہیں بھی وہی جواب دیں گے جو انہوں نے سابقا صوبائی حکومت کو دیا پہلے تو ہم نہیں سمجھ دے کہ پی ٹی آئے اتنی منظم ہے کہ وہ ملک کے طور و آرز میں چترال سے لے کر کراچی تک منڈیٹ چھیل سکتی ہے منڈیٹ الیکشن کمیشن کی آنکھ ناکھ کے نیچے چھیلاتے ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ آئے دوسری بار میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان گیا ایک دبا پھر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے پی ٹی آئے کی جانب سے نہ ہمیں حکومت سازی کی کوئی تاوت دی گئی انہوں نے کہا ہم کراچی شہر کو آگے لے جانے کے لیے ہم ہر سیاسی جماعت سے ملتے رہیں پی ٹی آئے سے بھی ملیں گے اگر وہ آئیں گے تو حکومت میں جا رہے ہیں بلکل نہیں جا رہے وضارتیں لے رہے ہیں شہر کے لیے حق مانگ رہے ہیں آخر دم تک مانگ رہے ہیں میرے خیال میں اے پی سی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں میرے محترم بھائی وہ اس سے کم ہی ہیں اور ہلکی ہیں جتنی ایم کیوں نے پرسوں کے پریس کانفرنس میں کی تھی اور ابھی کی ہیں اے پی سی نے تو چیف الیکشن کمیشنر کے اسطیفے کا مطالبہ نہیں کیا ہم نے کیا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مطالبے کو آپ نہ چلائیں اور بلاول درداری صاحب کے مطالبے کو چلائیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن برسوں ہم کر چکے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر اے پی سی میں جتنی بھی باتیں ہوئیں کمیونکیشن گیاب ہمارا ہوا پاروس اتار بھائی مانگ ہے پاروس اتار بھائی نے وہی باتیں کی جو ایم گیم پاکستان کا محتف تھا جو بہت واضح ہے اندخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں اپنا قبلہ درست کرے جہاں جہاں جن حلقوں میں درخواستیں لگی ہیں ان کی ریکاؤنٹنگ کی جائے دیکھیں وفاظی حکومت بھی بہت کچھ کر سکتی ہے آرٹیکل ایک سو چالیس ای کے تحت یہ تو کہا گیا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں ان کو صوبائی حکومتیں یہی اختیار تفویز کریں گی لیکن وہ جنرلائز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیف فسکل اور پولٹیکل اتھارٹی یعنی انتظامی مالی اور سیاسی اختیار تفویز کیا جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کی پارز امام قومی اسمبلی میں ایمکیم یہ ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس ای کے بعد نیا آرٹیکل لائے جائے جس میں سراحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ مالی انتظامی اور سیاسی اختیار سے مراد کیا ہے یعنی یہ آئین کے آرٹیکل ہونے کے باوجود اگر پانی کا سیوریج کا کچھرے کا کیڈی اے کا ماسٹر پلان کا بیلڈنگ کنٹرول کا اختیار بلدیاتی حکومتوں سے چھینہ جائے تو یہ آئین کی خلاف وردی ہے اور آئین کی اس خلاف وردی کے اوپر ایمکیم عدالت میں جائے عدالت اس کی سنوائی نہیں کرے ان ساری چیزوں کو کیٹیگوری کے لیے ہم پارلیمان کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے تبدیل کرانا چاہتے ہیں بہت شکریہ